بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاشی ٹی وی میں خوش آمدید نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے بہت بہت شکریہ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اپنے بزرگوں کی قبروں پر حاضری کیلئے میں قبرستان میں حاضر ہوا فاتحہ کے بعد جب لوٹنے لگا تو ایک شخص پر میری نظر پڑی جو مشہول دعا تھا میں ٹھٹھک کر وہیں کھڑا رہ گیا دراز قد مگر بدن نہائی تھی کمزور اور چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی چونک کر کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گلے میں پانی کا ایک ڈال لٹکا ہوا تھا جس میں اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبو رکھی تھی اس کے چہرے کو بہور دیکھا تو کچھ آشنائی کی بو آئی میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا جب اس نے دعا ختم کی تو میں نے اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دے کر میری طرف غور سے دیکھا اور مجھے پہچان لیا لمحہ بھر کے لیے اس کے سوکھے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہت آئی اور فوراں ختم ہو گئی پھر پہلے کی طرح وہ اداس ہو گیا میں نے اس سے گلے میں پانی کا ڈال لٹکانے اور اس میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبوئے رکھنے کا سبب دریافت کیا اس پر اس نے ایک تھنڈی آہ لی اور کہنا شروع کیا میری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے ایک بار میرے پاس آ کر ایک بھیکاری نے دستے سوال دراز کیا میں نے ایک سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا پھر دوسرے دن بھی آیا اور اسی طرح سکہ لے کر چلتا بنا اب وہ روز روز آنے لگا اور میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو دیتا رہا کبھی کبھی وہ میری دکان پر تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتا اور اپنے دکھ بھرے افسانیں مجھے سناتا اس کی داستانِ غم نشان سن کر مجھے اس پر بڑا ترس آتا یوں مجھے اس سے کافی ہمدردی ہو گئی اور ہمارے درمیان ٹھیک تھاک یارانہ قائم ہو گیا دن گزرتے رہے ایک بار خلاف معمول وہ کئی روز تک مجھے نظر نہ آیا تو مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی کہ ہو نہ ہو وہ بچارہ بیمار ہو گیا ہے ورنہ اتنے ناغے تو اس نے آج تک نہیں کیے میں نے اس کا مکان تو نہیں دیکھا تھا البتہ اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ شہر کے باہر ویرانے میں ایک جھونپڑی میں تنہا رہتا ہے خیر میں تلاش کرتا ہوا بل آخر اس کی جھونپڑی تک پہنچ گیا جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف پرانے چیتھڑے بکھرے پڑے ہیں ایک طرف چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہیں الغرز درو دیوار غربت اور افلاس کے افثانیں سنا رہے تھے ایک طرف وہ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا کراہ رہا تھا وہ سخت بیمار تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب جان بلب نہ ہو سکے گا میں سلام کر کے اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا اس نے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا میں بیٹھ گیا با مشکل تمام اس نے لب کھولے اور مدھم آواز میں بولا بھائی مجھے معاف کر دو میں نے تم سے بہت دھوکا کیا میں نے حیرت سے کہا وہ کیا کہنے لگا میں نے تم کو اپنے دکھ اور درد کے جتنے بھی افسانیں سنائے وہ سب کے سب من گھڑت تھے اور اسی طرح گھڑی ہوئی داستانیں سنا سنا کر میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہا ہوں اب چونکہ بچنے کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی اس لیے تمہارے سامنے حقائق کا انکشاف کیے دیتا ہوں میں متوسط الحال گھرانے میں پیدا ہوا شادی بھی کی بچے بھی ہوئے میں کام چور ہو گیا اور مجھے بھیک مانگنے کی لط پڑ گئی میری بیوی کو میرے اس پیشے سے سخت نفرت تھی اس سلسلے میں اکثر ہماری لڑائی ٹھنی رہتی رفتہ رفتہ بچے جوان ہوئے میں نے ان کو عالی درجے کی تعلیم دلوائی تھی ان کو بڑی بڑی ملازمتیں مل گئیں اب وہ بھی مجھ پر خفا ہونے لگے ان کا مسلسل اسرار تھا کہ میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں لیکن میں عادت سے مجبور تھا مجھے دولت سے بے حد پیار تھا اور بغیر محنت کے آتی ہوئی دولت کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا آخر کار ہمارا اختلاف بڑھتا گیا اور میں نے بیوی بچوں کو خیر بات کہہ کر اس ویرانے میں جھومپڑی باندھ لی اتنا کہنے کے بعد اس نے چیتھڑوں کے ایک دھیر کی طرف جو جھومپڑی کے کونے میں تھا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے چیتھڑے ہٹاؤ اس کے نیچے تمہیں چار بوریاں نظر آئیں گی ان میں سے ایک بوری کا موں کھول دو میں نے جو ہی بوری کا موں کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس پوری بوری میں نوٹوں کی گڑیاں تہہ در تہہ رکھی ہوئیں گی اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی اب وہ بھکاری مجھے بڑا پر اسرار اور خوفناک لگ رہا تھا کہنے لگا یہ چاروں بوریاں اسی طرح نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں میرے بھائی دیکھو میں نے تم پر اعتماد کر کے اپنا سارا راز فاش کر دیا ہے اب تم کو میری وسیعت پر عمل کرنا ہوگا کروگے نا میں نے حامی بھر لی تو کہا دیکھو میں نے اس دولت سے بڑا پیار کیا ہے اسی کی خاطر اپنا بھرا گھر اجھاڑا نہ کبھی اچھا کھایا نہ امدہ لباس پہنا بس اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا پھر تھوڑا رکھ کر کہا ذرا نوٹوں کی چند گڑیاں تو اٹھا کر لاؤ کہ انہیں تھوڑا پیار کرلوں میں نے بوری سے چند گڑیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دی اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آگئی اور اس نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں لیا اور اپنے سینے پر رکھ دیا اور باری باری چومنے لگا ہر ایک گڑی کو چومتا اور آنکھوں سے لگاتا جاتا اور کہتا جاتا کہ میری وسیعت خاص وسیعت ہے اور اس کو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ میری زندگی بھر کی پونجی یعنی چاروں نوٹوں کی بوریاں تمہیں کسی بھی طرح میرے ساتھ تفن کرنا ہوں گی میں نے وعدہ کر لیا وہ نہائیت حسرت کے ساتھ نوٹوں کو چوم رہا تھا کہ اچانک اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکل کر فضا کی پنہائیوں میں کم ہو گئی میں خوف کے مارے تھر تھر کامپنے لگا اس کا نوٹوں والا ہاتھ چارپائی کے نیچے کی طرف لٹک گیا نوٹ ہاتھ سے گر پڑے اور سر دوسری طرف ڈھلک گیا اور اس کی روح قفع سے انسری سے پرواز کر گئی میں نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پایا اور اس کے سینے وغیرہ سے اور نیچے سے بھی نوٹ اکٹھے کر کے اس بوری میں واپس ڈال دیئے بوری کا موں اچھی طرح بند کر کے چاروں بوریاں پہلے کی طرح چیتھڑوں میں چھپا دی پھر چند آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی تکفین کی اور کسی بھی حیلے سے بڑی سی قبر خدوا کر اس کی وسیعت کے مطابق چاروں بوریاں اس کے ساتھ ہی دفن کر دی قسمت کا کرنا کچھ ایسا ہوا کچھ عرصے بعد مجھے کاروبار میں خسارہ شروع ہو گیا اور نوبت یہاں تک آئی کہ میں اچھا خاصا مکروز ہو گیا کرز خانوں کے تقاضوں نے میرے ناک میں دم کر دیا ادائے کرز کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی ایک دن اچانک مجھے اپنا وہی پرانا پر اثرار بھیکاری یاد آگیا اور مجھے اپنی نادانی پر رہ رہ کر افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس کی وسیعت پر عمل کر کے اتنی ساری رقم اس کے ساتھ کیوں دفن کر دی یقیناً مرنے کے بعد اسے قبر میں اس کے مال نے کوئی نفع نہیں دینا تھا اگر میں اس مال کو رکھ لیتا تو آج ضرور مالدار ہوتا مزید شیطان نے مجھے مشفرے دینے شروع کر دیئے اب بھی کیا گیا ہے وہاں قبر میں دولت اب بھی سلامت ہوگی میں نے کسی پر ابھی تک یہ راز ظاہر نہیں کیا تھا ہیلا کر کے بوریاں دفن کی ہیں وہ تو اب بھی قبر میں موجود ہوں گی شیطان کے اس مشفرے میں مجھ میں کچھ دھارس پیدا کی اور میں نے عزم کر لیا کہ خاک کچھ بھی ہو جائے میں نوٹوں کی بوریاں ضرور حاصل کر کے رہوں گا ایک رات قدال وغیرہ لے کر میں قبرستان میں پہنچ ہی گیا میں اب اس کی قبر کے پاس کھڑا تھا ہر طرف ہولناک سرناٹا اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی میرا دل کسی نامعلوم خوف کے سبب زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں پسینے میں شرابور ہو رہا تھا آخر کار ساری ہمت جمع کر کے میں نے اس کی قبر پر قدال چلا ہی دو تین قدال چلانے کے بعد میرا خوف تقریبا جاتا رہا تھوڑی دیر کی محنت کے بعد میں اس میں ایک مناسب سا شگاف کرنے میں کامیاب ہو گیا اب بس ہاتھ اندر بڑھانے ہی کی دیر تھی لیکن پھر میری ہمت جواب دینے لگی خوف اور دہشت کے سبب میرا سارا وجود تھر تھر کامپنے لگا ترحہ ترحہ کے ڈراؤنے خیالات نے مجھ پر غلبہ پانا شروع کیا ضمیر بھی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ لوٹ چلو اور مال حرام سے اپنی آقبت کو برباد مت کرو لیکن بالاخر حرس و تمعہ غالب آئی اور مالدار ہو جانے کے سنہر خواب نے ایک بار پھر ڈھارس بندھائی کہ اب تھوڑی سی ہمت کر لو منزل مراد ہاتھ میں ہے افسوس دولت کے نشے نے مجھے انجام سے بلکل غافل کر دیا اور میں نے اپنا سیدھا ہاتھ قبر کے شگاف میں داخل کر دیا ابھی بوری ٹٹول ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں انگارہ آ گیا درد اور کرب سے میرے موں سے ایک زوردار چیخ نکلی اور قبرستان کے بھیانک سناٹے میں گم ہو گئے میں نے اپنا ہاتھ ایک دم قبر سے باہر نکالا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا میرا ہاتھ بری طرح جھلس چکا تھا اور مجھے سخت جلن ہو رہی تھی میں نے خوب رو رو کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی لیکن میرے ہاتھ کی جلن نہیں گئی اب تک بے شمار ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج بھی کرا چکا ہوں لیکن ہاتھ کی جلن نہیں جاتی ہاں انگلیاں پانی میں ڈبونے سے کچھ آرام ملتا ہے اسی لئے ہر وقت اپنا ہاتھ پانی میں رکھتا ہوں حاشر ٹی وی کے معزز ناظرین آپ نے آج کی کہانی ملاحظہ فرمائی اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے ترجمہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا موت دیکھا تو دیکھا آپ نے کہ مال کی محبت نے کس قدر تباہی مچائی بھیکاری اپنے مال حرام کو چومتے چومتے مرا اور اس کا دوست اس مال حرام کو حاصل کرنے گیا تو اس مسئیبت میں جا پڑا ہم اللہ تعالی سے دونوں جہانوں میں خیر برکت اور آفیت کا سوال کرتے ہیں معزز ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل ہاشے ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ ان ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ لگے بان